بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں لے کے ہوں چپلے کباب کی ریسپی جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ بنتے ہیں تو آپ اس کو ضرور میرے طریقے سے ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ ہر دعوت پر ان کباب کو بنائیں گے اور خود بھی کھائیں گے اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں گے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے جلدی سے ہم اس کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے ڈیٹ کے جی اور اسی میں میں نے پیاز لسن اور ادرک اور ہری مرچ سب کو گٹھائی پسوا لیا تھا تو یہ میں الگ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو اسی میں ہم ان کو مکس کر لیں گے پان سے چھے ہری مرچے تھے ایک درک کا پیس تھا اور دس سے بارہ جو بھی لسن کے تھے اور دو در میں نے سائز کی پیاز دی تو ان سب کو میں نے مکس کروا لیا تھا اور اب میں نے اس میں ہری پیاز جو ہے وہ ایک کپ ڈال دی ہے کٹ کے اور اس میں بیسر میں نے آدھا کپ ڈال دیا ہے ایک عدد ہم اس میں انڈا ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے ڈالیے گا ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مچ اور یہ میرے پاس ہے چلی فلیکس یہ میں نے ٹو ٹی سپون اس میں شامل کی ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہاک ٹی سپون مکس تسافہ گرم مسالہ اور یہ ہے سابت زیرہ ون ٹی سپون اناردانہ ون ٹی سپون ہلدی کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون سابت خوشک دنیا ہے ٹو ٹی بل سپون اس کو اب ہم ہاتھ کی مدد سے کرش کر کے تو اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ اس نے کی وجہ اس طرح سے اس کو ہاتھ سے کرش کر کے ڈال گی گا اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیمے کے ساتھ اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کے قواب بنا لیں گے آپ بڑے یا چھوٹے اپنے حساب سے بنا لی جئے اور اس کو اب ہم تبہ کے اوپر فرائے کریں گے تو تبہ پہ آپ تھوڑا سا تیل ڈال کے تو ان کو ایک سائیڈ پہ کلر آنے دیں اور پھر دوسری سائیڈ پہ تو فلیم جو ہے بلکل لو ہے لو فلیم پہ ہی ہم یہ قواب تلیں گے تو ایک سائیڈ پہ جو کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کی سائیڈوں کو چینج کرتے جائیں گے تو دیکھ لیجئے میں نے اس میں اوئل بلکل تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے بہت زیادہ اوئل نہیں ڈالا ہم نے اور ان کو ہم تبہ پہ ہی فرائے کریں گے تب ہی ان کا فلیور بہت مزے کھائے گا اگر آپ ان کو کڑائی میں تلیں گے تو اتنے اچھے نہیں بنیں گے تو اس طرح سے یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی نرم کباب بن کر تیار ہوتے ہیں تو کباب ہمارے جو بن گئے ہیں ان کو ہم ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اور باقی بھی سی طرح سے ہم بنا لیں گے تو ان کو آپ گرین چٹنک کے ساتھ سارف کیجئے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو جوائن کر لیجئے بیل کے ساتھ ملتے ہیں نیکس کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ